السلام علیکم دوستو ٹریجر آفنالش ترٹ ایڈیشن میں ہم نے پاک سٹیڈی کلاسٹین کے امزی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج ٹاپک ہے ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس یعنی OIC اسلامی کانفرنس کی تنظیمہ تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اس حوالے سے اہم امزی کیوز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مسلمانہ نے عالم کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کرنا چاہیے جس پر تمام اسلامی ممالک جوہے وہ اکٹے ہو جائے اور اپنے مشترکہ مسائل کا حل تلاش کر سکے اور عالم اسلام کو درپیش بیرونی خطرات جوہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکے انیس سو انتر میں مقبوضہ بیت المقتص میں مسجد اقسامی جو آتیش زدگی کا واقعہ ہوا اس کے بعد عرب ممالک کے وزرائے خارجہ جوہے انہوں نے کانفرنس کرنے یعنی ایک کانفرنس کی تجویز پیش کی کہ اگر مسلم ممالک کے سربراہان ریاست و حکومت کی کانفرنس منقید کی جائے اور کانفرنس کے انعقاد کی ذمہ داری سعودی عرب اور جو مراکش ہے ان کے وزرائے خارجہ کے سپورٹ کی گئی جنہوں نے باہمی مشورے سے سات رکنی کمیٹی بنائی تاکہ اسلامی سربراہی کانفرنس منقید کی جا سکی یہ سات رکنی کمیٹی مراکش سعودی عرب ایران ملائیشیا نائجیریا پاکستان اور سومالیا کے ممالک پر مشتمل تھی اس کمیٹی نے اسلامی ممالک کی حکومت سے مشورے کے بعد ستمبر انیس سو انتر میں اسلامی سربراہ کانفرنس مراکش کے شہر ربات میں منقید کی جس میں چوبیس مسلم ممالک نے شرکت کی اس طرح اسلامی کانفرنس کی تنظیب یعنی ارگنائزیشن آپ اسلامی کانفرنس ان کی بنیاد رکھی گئی جن کے اخراز و مقاصد جو تھے ان میں عالم اسلام کے مسائل حل کرنا مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی بزیابی میں فلسطینیوں کی مدد کرنا اور اس کے علاوہ مسلمانان جو ہے ان کے مقدس مقامات کے یعنی ان کو یقینی تحفظ فراہم کرنا اور جو اوائیسی کے رکن ممالک ہیں ان کی آزادی اور سلمیت کو تحفظ دینا اور ان میں یک جہتی اخوت اور بائیچارے کو فروغ دینے کیلئے کوشش کرنا اور اسلامی سربراہی کانفرنس انہی اوائیسی ہر تین سال بعد ہوتی ہے اوائیسی کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم کیا گیا ہے دنیا بر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسلامی سربراہی کانفرنس ہے آج کل اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کی تعداد فیفٹی سیون ہے تو وین واس ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس اوائیسی اسٹیبلش تو ستمبر انیس سو انتر میں یہ قائم کیا گیا تھا جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسلامی یعنی جو اسلامی کانفرنس تھی اوائیسی ٹھیک ہے ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس ان کا یعنی ان کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ستمبر انیس سو انتر میں ہاو منی ممبر درز اوائیسی ہے یعنی آج کل ان کی ممبرز کی تعداد ففٹی سیون ہے ٹھیک ہے وینڈڈ پاکستان جائن او آئی سی تو یہ شروع حصی پاکستان نے اس کو جائن کیا تھا اور جو ساتھ رکنی کمیٹی تھی یعنی او آئی سی بنانے کے حوالے سے تو اس میں بھی پاکستان جو تھا وہ پیش پیش تھا یعنی جو سعودی عرب مراکش ایران ملائیشیا نائجیریا سومالیا اور ساتھ میں پاکستان بھی ان میں تھا which of the following یعنی ان میں سے کونسا is the main objective یعنی سب سے main objective یعنی مقصد تا behind the establishment of OIC یعنی OIC تنظیم بنانے کے حوالے سے تو یہ جو مقصد تا وہ تا to promote Islamic solidarity safeguard holy places یعنی جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کو یقینی تحفظ پراہم کرنا ٹھیک ہے تو یہ ان کا مقصد تا the headquarter of organization of Islamic conference are located in تو ان کا جو headquarter ہے تو یہ جدہ یعنی سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے name the Pakistani who became the secretary general of OIC in 1985 تو سید شریف الدین پیرزادہ یہ اس کا جنرل سیکرٹری بنا ہوا تھا 1985 میں the charter of the organization of Islamic conference was adopted in 1972 تو ان کا جو charter تھا وہ یعنی جو OIC تنظیم کا charter جو تھا تو یہ adopt کیا گیا تھا 1972 میں ٹھیک ہے اچھا آگیا ہمارے ساتھی the conference of head of state of OIC is convened every 13 years یعنی یہ جو OIC کا اجلاس ہوتا ہے یعنی ہر تین سال بعد یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو اسلامی سربراہی conference ہیں ان کا اجلاس ہر تین سال بعد ہوتی ہے ٹھیک ہے پاکستان اندی چیئرمن آف OIC سٹینڈنگ کمیٹی فار یعنی جو پاکستان جو ہے وہ اندی چیئرمن آف OIC سٹینڈنگ کمیٹی فار کس کے لیے ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے science and technology یعنی science and technology کے حوالے سے ٹھیک ہے what percentage of world population lives in OIC states تو 21% جو دنیا کی آبادی ہے وہ رہتی ہے OIC states میں ٹھیک ہے third emergency OIC conference was held on 10th December 2005 مکہ تو یہ مکہ میں جو emergency بنیاد پر یہ بلائیا گیا تھا 10th year plans was announced by OIC conference اینہ 10th OIC conference یعنی جو 10th year plans ہیں وہ announced کیا گیا تھا OIC conference میں وہ 10th OIC conference کے دوران تو دوستو اس کے حوالے سے جو اہمین سکیئے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑے اور یہ بھی سیکھا کہ جو OIC ہے یعنی اسلامی conference کی تنظیمہ یہ مسلمانوں کو آپس میں جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے حوالے سے اور جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کو یقینی تحفظ کے حوالے سے اور جو مسلم ممالک ہیں ان کے درمیان یکجہتی اخوت اور بائیچاری کو فروح دینے کے حوالے سے یہ تنظیم قائم کیا گیا تھا تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ